وینیزویلہ کی کراکس میں آسکر ماچاڈو جلوہ کا بینالاخوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک پرائیوٹ تیارہ گر کر تباہ ہونے سے نو افراد ہلاک ہو گئے وینیزویلہ کی پروزیکیوٹر جنرل نے اس حادثے کی تلا دی تارک ویلیم صاحب نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے وینیزویلہ کی نو شہریوں کی موت ہوئی ہے میں نے ان کے رشتداروں کے تین تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہنا ابھی جلد بازی ہوگی کہ حادثے کی کن وجوہات کی وجہ سے ہوئے تاہم ماہرین کچھ گھنٹوں میں اس بارے میں اہم معلومات دیکھے وقامی میڈیا کے مطابق یہ ہوائی جہاز تجارتی لوگوں کو لے کر خومی کانکنی سرمایہ کاری کو لے کر ہونے والی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے وینیزویلہ کے جنوب مشرقی ریاست بولیور سے پرواز بھری تھی